بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم guys welcome back to my youtube channel کیسے ہیں آپ سب آج آپ کے لیلائیوں میں بہت ہی مزیدار لاوہ کیک کی recipe سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جو اس مال میں اسے bake کرنا چاہیں گے اسے گریز کر لیں گے پیٹر کی مدد سے اور اس کے بعد ایک ٹی سپون کوکو پاورڈر لیا ہے اور اس طرح سے اچھی طرح سے سب طرف پھیلا لیا ہے پھر دوسری کٹوری میں میں نے وہ کوکو پاورڈر ایک ٹی سپون میں سارے کٹوریاں جو ہے وہ گریز بھی ہو گئی تھی اور ڈسٹ بھی ہو گئی تھی اور پھر اسے میں نے اوون کے ٹرے میں سیٹ کرنے کے لیے سیٹ کھون کر رکھ دیا ہے اور اب بوائل کرتے ہیں ہم پانی پانی جب تک ہمارا بوائل ہو رہا ہے تب تک ہم چوکلیٹ کو کٹ کر لیتے ہیں چوکلیٹ کو میں نے فریز سے نکال کے باہر رکھ دیا تھا تاکہ یہ جو ہے تھوڑی سوفٹ ہو جائے جب ہارڈ ہوتی ہے تو کٹنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے پر سوفٹ چوکلیٹ وہ فٹا فٹ سے کٹ جاتی ہے نورمل ٹیمٹریچر ہو گیا تھا اس کا بہت زیادہ سوفٹ بھی نہیں ہوئی تھی یہ ایک سو ستر گرام چوکلیٹ ہے اور اسے میں نے ڈال دیا ہے ایک باول میں اس کے ساتھ اس میں شامل کر دیتے ہیں مکھن ایک سو پندرہ گرام جو ہے وہ میں نے مکھن لیا ہے تقریباً آدھا کب مکھن بنتا ہے یہ ایک سو پندرہ گرام ڈسکرپشن باکس میں میں نے جو ہے وہ ڈیٹیل میں کیا چیز کتنی یوز کیے گرام اور کب دونوں حساب سے لکھ کر آپ کو وینشن کر دی ہے پیسے ڈبل بوائر پیسس سے جو ہے ہم پگلا لیں گے مکھن اور چوکلیٹ کو دیکھیں اس ساتھ سے پانی گرم کر لیا تھا جو ہم نے اس کے اوپر کٹورا رکھ دیا ہے اور اسے پگلا لیں گے کٹورا میں نے کر لیا ہے چینج کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کانچ کا کٹورا ہے گرم پانی میں پھٹنا جائے وہ اصل میں اوون ہیٹ والا کٹورا نہیں تھا تو پھر میں نے سٹیل کے کٹورے میں اسے شفٹ کیا اور اسے پگلا لیا ہے گرم پانی کے اوپر رکھ کر دیکھیں اس طرح سے سب سے پہلے یہ پروسس کر لیں گے تاکہ یہ روم ٹیمٹریچر پر آ جائے اب ہم لے لیں گے تین ادد انڈے اور اس میں میں نے ڈالی ہے پچاس گرام چینی پیسیوی چینی ہے اور اس میں ضرور نہیں ہے کہ آپ کے پاس بیٹر کا آپ ہینڈ سے بھی وسک کر سکتے ہیں لیکن میں نے بیٹر سے پھٹا پھٹ سے وسک کر لیا ہے اس کے بعد ہم اپنا اوون سیٹ کر لیتے ہیں ایک سو اسی ڈگری پر دس مٹ پر میں نے اسے سیٹ کیا ہے اوپر اور نیچے دونوں کے راڑ جلا دیئے ہیں اب ہم دال رہے ہیں اس میں جو ہے میدہ اور یہ تیز گرام ہیں اگر ٹیبل سپون میں لیں تو دو ٹیبل سپون ہوتے ہیں اور اس سے اچھی طرح مکس کر لیں گے پھر جو ہم نے بٹر اور چوکلیٹ والا مکسر بنا کے رکھا ہے وہ بھی ایٹ کر دیں گے اور اس طرح سے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد جب اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا تو ہم اپنے مولڈ میں ڈال لیں گے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دمانا نہ بھولیے گا اگر آپ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں گے تو آپ کو میری تمام نیو ویڈیوز فوراں مل جائیں گی نوٹیفیکیشن کے ذریعے تو یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے پھر یہ ایک میں نے لے لیا ہے جس سے ہم چائی نکالتے ہیں وہ والا کٹورا اور اس سے ہم نکال لیتے ہیں اس طرح سے سب میں ڈال لیا ہے ایکوال ایکوالی یہ بہت زیادہ پھولے گا نہیں پر تھوڑا سا یہ پھولے گا اور اسے صرف بہت کم ٹائم میں یہ بیک ہو جاتا ہے صرف سیف سات میٹ میں یہ بیک ہو جاتا ہے اگر آپ کو بیکنگ سے مطلق کوئی بھی ٹپ چاہیے تو مجھے میسج کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کی ضرور ہیلپ کروں گی اور یہ تھوڑا سا بج گیا تھا میں نے چھوٹا گلاس لے لیا تھا پانی کا اور اس میں میں نے سے ڈال دیا تھا اچھا بہت سے سات منٹ کے لیے ہم بیک ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں پریٹی روان میں رکھا تھا ہم نے اس سے سات منٹ ایک سو اسی ڈگری پر ہی اور یہ تیار ہے دیکھیں کتنے پھولے ہیں اور کتنے مزے کے لگ رہے ہیں بہت ہی کھانے میں تو حد سے زیادہ مزے کے تھے اور اس کا لاوہ پہ بہت مزے کا نکلا تھا ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب تھوڑا سا چینی سے جو ہے وہ گانش کیا ہے ایک چامچ میں نے رکھی ہے گریم اور میں اسے آپ کو کٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب اللہ حافظ